الحمدللہ آج تک منارہ مسجد نے بہت سی دینی خدمات کو انجام دیا ہے اور اب ارادہ کیا ہے کہ جدید طرز پر کچھ اور خدمات بھی انجام دی جائے یعنی وہ اولیاء کاملین کے جن کی کتابیں اور وہ علماء کاملین کے جن کی کتابوں پر کبھی آج تک کام نہیں کیا گیا اس پر نئے سرے سے کام کیا جائے اور اسے بھی منظر عام پر لایا جائے جس خواہش کی تکمیل کیلئے منارہ مسجد کے تحت مولا علی ریسرٹ سینٹر کا قیام کیا گیا ہے اس مولا علی ریسرٹ سینٹر کے ذریعے انشاءاللہ ان کتابوں پر بھی کام کیا جائے گا جس پر آج تک کام نہیں ہوا اور انہیں بھی منظر عام پر لایا جائے گا جس کی ذنبہ داری دی گئی ہے مولانا مفتی محمد فاروق مہائمی مزباہی صاحب کو تو میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور مختصر اور جامع تعرف پیش فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں بیٹا دنیاوی چیز استعمال کرنے کے لیے لیٹسٹ اور اپ ڈیٹ چیز یوز کیا کرو مگر دین پرانا اپناو وہی دین جو چودہ سو سال پرانا ہے اسی دین کو اپناو وہی دین جو صحابہ سے تابعین سے اولیاء اکرام سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے وہی دین اپنانا اور ایک بڑے بزرگ کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا دینی معاملات میں ہمیشہ انہی پر اعتماد کرنا جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں کیونکہ جو زمین کے اوپر ہیں وہ خطرے سے کھالی نہیں تو بزرگان دین چونکہ وہ بزرگ اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے بڑے امام ہوا کرتے ہیں اور ان کے ذمہ چونکہ اب امبیاء اکرام نہیں آئی ہیں اب علماء اکرام اولیاء اکرام ہی امبیاء اکرام کے وارث ہیں وہی ان کی نیابت کریں گے تو ان کے ذمہ پورے معاشرے کو صدارنا ان کا ذمہ ہوتا ہے تو منارہ مسجد ٹرسٹ نے بہت گوھر و فکر کر کے جس میں عمران لطیف صاحب ہیں افضل لطیف صاحب ہیں حاجی عبدالوحاب اشرفی صاحب ہیں اور بھی دیگر ٹرسٹیان ہیں سارے ٹرسٹیان نے مل کر مولا علی ریسرٹ سینٹر کی بنیاد رکھی ہے اور انشاءاللہ اب اس سینٹر سے علمی تحقیقی اور تزدیدی کام جو ہمارے اولیاء اکرام ہمارے بزرگان دین کر گئے ہیں اس کو منظر عام پر لائے جائے گا اس سینٹر کو قائم کرنے کے بعد یہ گوھر و فکر کیا گیا کہ کس قساب سے ہم شروعات کریں گے تو نظر انتخاب اس ہستی پر پڑی جن کا اس ممبئی کی سرزمین میں سب سے پرانا احسان رہا ہے آج سے تقریباً ساڑھے چھے سو سال پہلے جنہوں نے اس ممبئی کو اپنے علمی اور عملی فیضان سے منور کیا یعنی حضرت مخدوم فقی علی مہائمی رحمت اللہ اللہ علیہ جن کی عقیدت ہم سب کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی کتابوں پر کام کرنے کا ہم نے تھانا ہے اور انشاءاللہ کام کی شروعات بڑی تیزی کے ساتھ ہو چکی میں نے اس سے پہلے حضرت مخدوم فقی علی مہائمی علیہ رحمہ کی دو کتابوں پر کام کیا چونکہ ان کے استاد حضرت خضر علیہ السلام رہے ہیں انتہائی کہری اور انتہائی علمی کتابیں ان کی ہوا کرتی ہے ان دو کتابوں پر کام کرنے میں ایک کتاب کا نام ہے میرہت الحقائق دوسری کتاب اسی کی شرعہ ہے ارات الدقائق فی شرح میرہت الحقائق ان دو کتابوں پر کام کرنے کے سلسلے میں مجھے دھائی سال لگے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ علمی علم ہے اب ہم نے یہ میرے پاس فیرست ہے حضرت مقدوم فقی علی مہمی کی جو پچیس کتابیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت مقدوم فقی علی مہمی نے لکھی ہے ویسے تو سو سے زائد کتابیں لکھی ہیں لیکن آن ریکارڈ یہ پچیس کتابیں ہیں الحمدللہ مولا علی ریسرس سینٹر نے ریسرس سینٹر قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے مواد کی تلاش شروع کی اب ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مقدوم فقی علی مہمی کی حیات پر اور ان کی تعلیمات پر جتنا میٹر اور جتنا مواد مولا علی ریسرس سینٹر کے پاس ہے شاید ہی کسی پاس ہو تفسیر مہمی کے دو نسخے ایک مطبوع نسخہ جو بارہ سو بیان نوے ہجری میں چھپا تھا اور دوسرا جو دو ہزر آٹ میں کمپوز ہوا دو کلمین اس کے جو ترکی کے لائبریری میں موجود ہیں وہ ساری کتابیں ہم نے حاصل کر لی ہیں ایک کتاب حلب جو شام کے اطراف میں آتا ہے وہاں سے اس کی تحقیق تو یہ مولا علی ریسرس سینٹر نہیں کی ہے اب تک اس کتاب کا تذکرہ کسی محقق نے نہیں کیا تھا حلب سے وہ کتاب ہوتا ہوا دبائی پہنچا جمعت الماجد لطوراس یہ وہاں کی لائبریری کا نام ہے وہاں سے ہم نے وہ کتاب حاصل کی انشاءاللہ اس پر کام لگ بگ مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں وہ آئے گا اور آپ کے متعلقی وہ زیند اور ایک دوسری کتاب شرح سید الاستقفار حضرت مقدوم فقیلی ماہیمی یہ بھی کتاب ہے اس پر بھی کام لگ بگ ختم ہو چکا ہے اور حضرت مقدوم فقیلی ماہیمی پر جو سب سے پہلی تصنیف لکھی گئی تھی رسالہ ضمیر الانسان اس پر بھی کام لگ بگ ہو چکا ہے بہت جلد اس پر بھی یہ بھی منظر عام پر آ جائے گا اور ایک اور خوشکبری آپ کے لئے یہ بھی ہے کہ حضرت مقدوم فقیلی ماہیمی کے ہی ہم اثر اور ساداتے کی چھوچہ کے سرطاز حضرت سید مقدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کی کتاب تحقیقات عشق اس پر بھی ہم نے کام کی شروعات کر دی ہے اس کا کلمی نسخہ لگ بگ بچیس سے تیس دن انتہائی جاں توڑ کوشش کرنے کے بعد حافظ بلال اشرفی صاحب نے اس کا کلمی نسخہ بھی حاصل کر لیا ہے اصل کتاب فارسی زبان میں ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اصل فارسی دونوں انشاءاللہ مولا علی ریسیس سینٹر کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کی زینت بنے گا انشاءاللہ آپ اسے بھی مطالعہ کریں گے تو یہ چار کتابوں پر اب تک کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے یہ کام چھنکا جائے گا اور یہ جو ایک بھی فہرست ہے پچیس کتابوں کی اس پر بھی کام کرنے کا ارادہ ہے اور بزرگان دین کی جو اہم اہم کتابیں ہمیں ملتی جائے گی انشاءاللہ اس پر تحقیقی اور تجدیدی کام جو اولیاء اقرام نے کیا ہے اسے بھی ہم منظر عام پر لانے کی کوشش کریں اسلام ملتی